اس میں بنیاد جو رکھی ہے وہ آئین اور قانون کی بالدستی کی رکھی ہے بنیادی حقوق کی رکھی ہے انسانی حقوق کی رکھی ہے حکومت کی ذمہ داریوں کی رکھی ہے ہمارے ملنے اقوامین بنتے ہیں وہ حکومت کئی مسائل حل کرنے کے لئے ہوتے ہیں عوام کے مسائل حل کرنے کے لئے نہیں ہوتے ہیں یہ آپ کا شہر ہے بہت بڑی تعداد اس شہر کے اندر پانی سے محروب ہے پانی ان کو ملتا ہے لیکن وہ ٹینکر میں آتا ہے ہنسہ سے تین سو روپے فی لٹر ہم پیٹرول لے کر پانی لوگوں کو محیع کرتے ہیں لیکن ہم پائپ لائن نہیں ڈالیں گے پائپ لائن ہم نہیں ڈال سکتے ہیں یہ پانی کی پائپ لائن سب سے آسان ترین کام ہے دنیا میں لیکن ہم پائپ لائن نہیں ڈالیں گے یہ اس کو کہتے ہیں ایلیڈ کرچر کہ آپ نے عوام کو ایک بنیادی حق سے محروم کر رکھا ہے اپنے محاب کے لئے پیسے بنانے کے لئے ایک ہیڈرنڈ بائسیہ ایک ٹینکر بائسیہ ہے ہر ایک اس کے اندر شامل ہے کوئی بھی اس جنگ سے بار نہیں ہے تو کوئی جواب ہے کسی کے پاس یہ دینے کا ہم اپنی تاریخ سے بھی ہم ناشنا ہیں اس لئے ہم نے لیڈین کے لئے یہ بات بھی رہتی ہے کہ میں ایک ٹروز کمیشن ہوگا ہم نے اکاونٹیمیلیٹی کا بڑا شوک ہے اس بلک کے عوام کو ہم سب کو اکاونٹیمیلیٹی کا بڑا شوک ہے اکاونٹیمیلیٹی ہر روز ہر آدمی کہتا ہے اکاونٹیمیلیٹی کرو ستر سال میں ہم نے کسی کا کانونٹیمیلیٹی نہیں کی نہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے کانون بنائے نیر کا کانون بنائے دنیا کا اندر قرؐین کانون جو یہ کہتا ہے کہ میں اجزام لگاؤں گا تو تم جو ہو وہ مجھے نہیں ہو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ میں بے جناہ ہوں بڑے میں ایسا کانون نہیں ہے تو ہم نے اس تو ختم کرنے کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ آمدن کے ذرائع پہ جائیں اساسے مت دونیں اساسے لنازید ہی ہوتے ہیں اساسے جہاں سب کو نظر آتے ہیں آپ کو نظر آتا کون اس میں رہ رہا ہے کون اس گاڑی میں سفر کر رہا ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن آمدن جب آپ اس گلد میں قیل دنیا میں رہتے ہیں آپ خرچہ کرتے ہیں تو آپ کی آمدن ہونی چاہیے جب آپ کی آمدن ہوتی ہے تو حسدار ہوتا ہے اس کا نام حکومت ہمارے پاس دنیا کا بہترین سب سے بہترین نظام موجود ہے جسے آپ شرافتی کارڈ کہتے ہیں ہم بڑا بڑا آسان نظام ہیں میں پہلے بھی بہت دفعہ کہ بارو مستحہ پیسے ہم نے کام بھی کیا کہ جو شرافتی کارڈ رکھتا ہے وہ ایک ایک شہری ہے ایک ذمہ دار شہری ہے وہ بھی ڈالتا ہے اس گلد کی معاملات میسے دار ہیں اور اس کی ذمہ داری ہے کہ تیش سکا کریں اگر اس کی کوئی آمدن ہے تو تو بڑا آسان ہے شرافتی کارڈ کا نظام ہے آپ ایک ایپ بنا دیں ہر شرافتی کارڈ ہولڈر ایک تیش ریٹرن فائل کرے گا جو ایک سمبلی فائل تیش ریٹرن ہوگی آپ ایپ پہ جائیں تو کہے گی میں نہیں میں میری کوئی ادھم نہیں یہ خدا آفیس لیکن وہاں سے وہ استضاع ہے ملک کے جو تیش کیا معاملات کی بات کرتے ہیں جو تیوری کی بات کرتے ہیں کہ ہر شخص میری جہاں سے بھی آمدن ہے اگر میں خرچہ کر رہا ہوں تو میرے آمدن ہونی چاہیے اگر آمدن ہے تو حکومت حصدار ہے اگر میں ٹیس نہیں ادا کروں گا تو پھر اپنی آمدن کو اپنے خرجات کی جسیفائی نہیں کر سکوں گا تو پھر میری جگہ کو غریب آدمی انڈائریک ٹیکسیشن کے ذریعے سترہ اٹھارہ فیصد جی ایسٹی لگ جائے گی ٹیٹرول پر ٹیس لگ جائے گا بیزی پر ٹیس لگ جائے گا آپ بیزی کے ٹیس آج نکالتے ہیں تو رید سات آج روپے سے یونٹ جلی آئے گا حکومت نے ٹیس لگائے ہوئے بلکہ دور کوئی ہم ٹیس دیتے نہیں ہیں محکومت پوچھتی ہے جنگیا کا بھائی ملک ہے جو حکومت کسی سے یہ سوال نہیں کرتی کہ تمہاری آمدن ہے تمہارے سراجات ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ کیسے ہیں ہم نے نان فائلر کا سریکل دیوپر ٹھیک ہے یہ ایک عجیب نظام ہے یہ بھی ہم نے رکھا ہے یہ نظام بلکہ مشکل نہیں ہے ایک ہستے میں ناظرہ بنا کے آپ کو دے لے گا ہر ایڈی کار رکھنے والا اپنے ایپ پر ایک ریٹرن فائل کر دے گا یہ میری کوئی آمدن نہیں کی یہ ٹھیک ہے جب آپ کو حجات کریں گے پھر میں آپ سے پوچھ سکوں گا کہ یہ آمدن کان سے آئی ہے یہ طریقہ ہوتا ہے معظم ملکوں میں جو ملک ترقی کرتے ہیں جو ملک اپنے عوام کو ترقی دیتے ہیں یہ ان کا راستہ ہے یہ کوئی اروقی بات نہیں ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اسلح ہے اسلح آپ کوئی لائسنس مجھے لے کر دکھا دیں ہر آدمی کے بعد اسلح ہے غیر قانونی ہے دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر عوام کے پاس غیر قانونی اسلح ہو کیونکہ آپ نے اسلح لینا مشکل بنایا ہوگا ہے آبی سادہ سا نظام ہم نے دیکھتی ہے گلیڈ کے اندر کہ ہر شہر ہی جو ہے وہ اپنے سی این آئی سی پر اسلح لے سکتا ہے دکانٹ پر آجائے گا کونسا اسلح رکھا ہوگا ہے دنیا میں ایک ملک ہے جو آٹومیٹک ویپن جس طرح یہ بلیشک آف ہوتی ہے جس کو لائچنس جاری کرتا ہے صرف ایک ملک ہے اس کا نام پاکستان ہے تو آج پاکستان میں غیر قانونی اسلح رکھنا آسان ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور قانونی اسلح آپ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پورے جو نظام ایسے اتنا تباہ کر دیا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ ہم آج نہ جب تک ریفارم نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ملک کو ریفارم چاہیے لیکن ریفارم وہ جماعت کر سکتی ہے جو اقتدار کی بات نہ کرتی ہوں آج تینوں بڑی جماعتیں موجود ہیں تینوں حکومت میں رہ چکی ہیں کیا انہوں نے کبھی پاکستان میں ریفارم کی بات کی ہیں آج پارلیمان کے اندر حکومت بھی اپوزیشن بھی ہے تمام اسمبلیوں میں ہے لیکن نہ ریفارم کی بات کرتے ہیں نہ عوام کی بات کرتے ہیں نہ عوام کی تکلیف کی بات کرتے ہیں آج بجلی کے بل میں جتر کیا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بل جب اس حد تک عوام کو مجبور کر دیں ان کے پاس چوئیس یا بین دینے کی ہو یا کھانا کھانے کی ہو بچوں جی فیرز کی ہو تو پھر حکومت کو کچھ تو کرنا چاہیے پارلیمان میں تو بات تو ہونی چاہیے آپ کے پاس کوئی اور حال اگر نہیں ہے تو آپ کو دیو سے پیسے دینے پڑیں گے یہ بنیادی حکومت کا مسئلہ ہے یہ فنڈیمنٹل رائٹ اور ہیومن رائٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے آپ پاکہ ہی اپنے غیر ضروری اخدا جاؤں اور یہ سب سے لیے عوام کو آئیم اف نہیں رہتے گا آپ کو اگر آپ اپنی غیر ضروری اسکارات کارک کر عوام کے بل دیں گے خاص طرح اس طبقے کہ اس کو ضرورت ہے تو آئیم اف نہیں رہتا آپ کو یہ بانا نہیں ہونے چاہیے آج عوام کو مسائل کا حل کہیے آپ نے اس بندر شورب کی بیس بیٹی کو یہ کچھ نہیں دیتی آج عوام کے مسئلے کو حل کریں اگر ایک لگری کا بل غربت کی سطح سے ایک خاندال کو نیچے لے جائے یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسی حکومت ہے یہ کونسی سوچ ہے ہمیں اب درہ کھل کر یہ باتیں کرنی ہوں گی کیونکہ مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مسائل کے حل آج حکومت سے باہر ہیں اور ہم نے یہ بھی سب سے ضروری بات جس کے ذکر لانا جائے توسیل صاحب نے نہیں کیا حکومت کو نشلی سطح پر لانا پڑے گا ہم نے بگول کر دی حکومت وفاق سے صوبے میں لیکن صوبے آج حکومت چلانے سے کاثر ہے میں آپ تک شہر کا ذکر کیا یہ سمجھ کی حکومت کا سکتریٹ ہے تین میل پر جائیں پینچروں سے پانی مجسر ہوتا ہے وہاں کے رہنے والوں کا سب سے بڑا خرچہ بجلی اور گیس اور سکول کی فیس نہیں ہے وہ پانی کا بھیل ہے کیونکہ نہیں دے سکتے کیونکہ سوچ نہیں ہے اس لیے آپ کو صوبائی حکومتوں کو اپنے خود بھیباغ کرنا پڑے گا چاہے جیلہ کی سطح پر کنے دویجن کی سطح پر کنے ہم نے دویجن کی سطح لکھ دی ہے اس سے مبیت ہونی چاہیے وسائل بھی ان کو منتقل کر دیں elected governments ہوں سکول بھی وہ چلائیں سپتار بھی وہ چلائیں پولیس بھی وہ چلائیں آپ کو بھراکریسی کو بدلنا ہوگا آپ کو آج ملک کو ایک مکمل ریفارم کی ضرورت ہے دروفیسی کے نظام آپ کا فیل ہے آج آپ فانگی حکومت جائیں کوئی آپ کو پیسٹی مہین ہے ملک کے مسائل حل کرنے کی وہی سے سب خرابییں پیدا ہوتی ہیں آپ کو وہاں سپیشلائز بھراکریسی چاہیے سوپیک اندر اس کے حالات کے مطابق آپ کو بھراکریسی چاہیے ہم نے آج بھی امریزتہ سنٹرل سبزی کے فرمسیز کے نظام رکھا ہوا ہے نہیں جلتا فیل ہو گیا ہے ہم سب کو نظر آتا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے جو ملک ریفارم نہیں کرتے وہ آگے نہیں چل پاتے میں یہ باتیں بہت سی ہیں کیونکہ ملک کے مسائل بھی یہاں پر بات ہے ہمیں سن کر بات کرنے چاہیے آج میں پھر کہتا ہوں جب تک آئین کے راستے میں نہیں آئیں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک اس ملک میں آئین کی بالا دستی نہیں ہوگی قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے کسی خامشالی میں نہ رہیں ہم سب نے دیکھ لی ہے سارے نظام ہم نے چلا کے دیکھ لی ہے صدارتی نظام بھی چلائے ہیں مارشاللہ بھی چلائے ہیں اور آج سیاسٹ میں سم سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آج ہمارا سیاسی مزام جو ہے وہ کرپٹ اور نائل لوگوں کو تحفظ محلیہ کرتا ہے ہمارے آلہ ترین عودوں پر کرپٹ اور نائل لوگ بیٹھیں کہ جنہیں کوئی بھوٹنے والا نہیں اکرابشن کو مزید بڑھاتے ہیں وہ رفعام کو روکتے ہیں امور کی ترقی نہیں ہونے دیتے لیکن ہماری آنسے بند ہیں ہم آجمائیوں کو بار بار آجماتے ہیں اس لیے عوام پاکستان جو ہے اس کا ایک ملیابی مقصد ہے کہ لوگ کے اندر رفعام دے کر آنا جو نظام ستر سال تھی آپ کو کچھ بھی دے سکا اور جنرسل صاحب نے بات کی کہ ہم میار کیا ہوگا حفومت کی اکار کردگی کا میار یہ ہوگا کہ کیا آپ نے حالات دوست کیے ہیں یا نہیں کیے کیا جو ہماری آئندہ نسل ہیں ہم سے بہتر ہم اس کو ایک پاکستان دیں گے جو ہمیں ملا تھا ہم تو نہیں دے پائے یہ جو ہماری جنریشن ہو تو ناکام ہوئی ہے ناکامی کا یہ سفر ہے حالات برد سے بہتر ہوتے گئے اور آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اگلی جو نسل ہیں اس کا بھی حق ہم آج ضائع کر رہے ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن میں ہو چاہے وہ صحیحت میں ہو چاہے وہ گورننٹس میں ہو چاہے وہ پانی میں ہو بجلی میں ہو کسی بھی زندگی کے شعبے حکومت کے شعبے میں زبال ہے سبتہ حل آپ کو آئین گے آئین پر نہیں جائیں گے راستہ آگے نہیں پڑے گا یہ بنیادی باتیں ہیں اس لیے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اقتدار کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ساست کرنے کا ہمیں جو یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں یہ ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہیں جو آج ہر پاکستانی محسوس کرتا ہے کہ ہم اس ملک کو ان مسائل سے نکالیں اس تکلیف عوام کو اس تکلیف سے نکالیں ایک نیا راستہ دیں ملک کے اندر ریفارم لائیں ملک کی حالات کو دروس کریں یہ ایک سفر ہے یہ ایک جن کی بات نہیں ہے ایک مرزاتی فیصلے کی بات نہیں ہے ایک سفر ہے جو اس کی ابتدا کرنی ہے اور وہ ابتدا آج کی حکمرانیں حکمران نہیں کر سکتے یہ بڑی بنیاد